مائے کون میرا کون ان دونوں پرشنوں کے اتر کے سمبند میں اب تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سنسار میں اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا تو اسے میڈ کہتے ہیں پاگل کہتے ہیں اور پاگل کھانے میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے علاج کے لیے اور ید ہم لوگ یہ نہ مانے نہیں جی آپ کا اشارہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاگل ہیں اپنے آپ کو نہیں جانتے تو یہ سنسار بھگوان کا پاگل کھانا ہی ہے یہاں وہی لوگ بار بار آتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں جانتے ارثات میں کون میرا کون ان دو پرشنوں کو جو نہیں حل کر سکے ان لوگوں کو اس پاگل کھانے میں بھیجا جاتا ہے پھر ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے سنت مہا پرش آتے ہیں سویم بھگوان بھی آتے ہیں اور علاج کرتے ہیں ان میں بہت سے سوست ہو کر چلے جاتے ہیں اور جو دوا نہیں کھاتے اور ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے تو بار بار اسی پاگل کھانے میں آتے رہتے ہیں بھگوان نے ہم لوگوں کو ایک مشین دی ہے اس مشین کا کام ہے چلنا نرانتر چلنا سب کو یہ مشین ملی ہے چار آچار جڑ چیتن ستھاور جنگم سمپورن بشت کے جیووں کو یہ مشین دی گئی ہے جس کا نام ہے من چلتا رہتا ہے کرم کرتا رہتا ہے کیوں کرتا ہے سمشت کرموں کا ایک کارن ہے کارنین بینا کارجم نبیدیتیں بید کہہ رہا ہے یوگ شکھوپنشت ایک سائنٹس بینا کارن کے کارج نہی ہوتا سارے بشت میں سب بھاگ رہے ہیں منوشت پشوپکشی برکش سب چل رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں پرتک چھڑ کارنین بینا کارجم نو دیتی پھر کہتا ہے بید درشن شاستر بھی کہتے ہیں پریوجن منودشنا مندو پہ پربرتتے بینا پریوجن کے کوئی مورک بھی کوئی کارج نہی کرتا پاگل بھی نہی کرتا اور سب کا ایک پریوجن ہے آنند پرابتی موسیقی